بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے آج کی ویڈیو میں ہم برینڈڈ شرٹ اور گرتے کی طرح شرٹ کے دامن اور چوک کے اندر کی طرف کپڑا لگانا سیکھیں گے اگر آپ کی کسی شرٹ کی لمبائی اور چوڑائی کم ہو رہی ہو تو اس طریقے سے آپ کپڑا لگا کر اس کو پورا کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کی شرٹ مکمل بھی ہو جائے گی اور اکارڈنگ ٹو دا ٹرینڈ بھی تو چلیے سیکھتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے شرٹ کو سٹیچ کر کے ریڈی کر لیا ہے اور جو کنٹراس میں کپڑا لگانا ہے اس کی چوگ اور دامن کی میرمنٹ کے اکارڈنگ ایک لمبی سٹرپ لے لی ہے شرٹ اور دامن کا جو سٹیچنگ مارجن ہے اس کو پریس کے ساتھ اندر کی طرف فول کر لیں گے جہاں پہ ہم فٹنگ کی سلائی کو اینڈ کرتے ہیں وہاں پر کٹ کے تھوڑا سا اوپر سے ہم کپڑے کو لگانا سٹارٹ کریں گے اس طریقے سے کپڑے کو فول کریں گے اور پریس کا جو نشان ہے اس کے اوپر اس سٹرپ کو رکھتے ہوئے نیٹلی اس کو سٹیچ کرتے جائیں گے موسیقی 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 اسی طرح سے پورا سٹچ کرتے ہوئے دوسری طرف جو کٹ کا نشان ہے جہاں پہ فٹنگ کی سلائی اینڈ ہو رہی ہے وہاں تک ہم اس ٹپ کو لاتے ہوئے اینڈ کر دیں گے اب اسی طریقے سے پیک کی طرف بھی کپڑا لگا لیں گے فرنٹ اور بیک پر کپڑا لگانے کے بعد پریس کر کے اس کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے تاکہ ڈبل سلائی کرتے وقت ہمیں آسانی ہو اب بیک سائیڈ کے چوک کے پاس سے اس کی ڈبل سلائی کرنا سٹارٹ کریں گے ڈبل سلائی لگاتے ہوئے کورنر ہم نے اچھے طریقے سے بنانا ہے کورنر بنانے کا بہت ہی آسان اور مکمل طریقہ آپ میری کورڈ پائپنگ ہیکس والی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں موسیقی اسی طریقے سے یہ سلائی مکمل چوک تک لاتے ہوئے یہاں پہ اس کا آپ کورنر بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو سیدھا بھی سٹچ کر سکتے ہیں اسی طرح اب دوسری سائیڈ پہ بھی مکمل سلائی لگا دیں گے دوسری سائیڈ کا بھی کورنر بناتے ہوئے جہاں سے ہم نے ڈبل سلائی کو سٹارٹ کیا تھا وہاں تک لاتے ہوئے اس کو ختم کر دیں گے تو یہ تھا آج کا ہمارا برینڈڈ شرٹ کی طرح شرٹ کے دامن اور چوک کے اندر کی طرف کپڑا لگانے کا طریقہ تھانکس فور ووچنگ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ کیپ ووچنگ سیونگ کلوزٹ